دیش بھر میں سولے جون سے سونے کے گہنوں پر ہول مارک انیواری کر دیا ہے بھارتی امانک بیورو نے ہول مارکنگ کے لیے نیا سوفٹ ویر بھی ڈیبلپ کیا ہے بی آئی ایس کی اور سے اس سے سمبندت نوٹیفیکشن گروہار کو جاری کیا گیا اس کے تحت بی آئی ایس کے نئے پورٹل پر 21 جون سے آن لائن ہول مارکنگ ریجسٹریشن کیا جا سکے گا دوسری اور انڈین جویلرز فورم کے چیئرمین راکش کمار نے بھی سونے کے گہنوں پر ہول مارکنگ انیواری کرنے کا سواگت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بنا ہول مارک کے گہنوں کو 31 اگست تک بیچنے کی چھوٹ سے جویلرز کو راحت ملے گی چالیس لاکھ تک کے ٹرن اوور والے جویلرز اور جڑاؤ جویلری کو ہول مارکنگ انیواریتہ سے مقت رکھا گیا ہے اس سے راجستان میں کندن مینا اور جڑاؤ جویلری کا کام کرنے والے جویلرز اور ہست شلپیوں کو لاب ملے گا دیکھیں جو جویلری کاروباری کی یہ شکایت تھی کہ دیش کے اندر انفراسٹرچر تیار نہیں ہے اب چونکہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ جن ڈسٹک میں ہول مارکنگ سینٹر ہے تو وہاں ہی یہ مینڈیٹری لاغو کیا جائے گا تو بپاریوں کی یہ بات مانیں گے ہیں اور سبھی تیار بھی ہے اس لیے سر بہت سے جلوں میں ہول مارکنگ سینٹر نہیں ہے اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا جن جلوں میں سینٹر نہیں ہے وہاں ہول مارکنگ مینڈیٹری نہیں ہے وہاں بلنٹری ہوگا جب تک وہاں نہیں بنتے ہیں اور اس لیے اس کے علاوہ ایک چالیس لاکھ کی جھوٹ دی گئی ہے جن کا ٹر نومر چالیس لاکھ سے نیچے ہے ان کو یہ جھوٹ لبد ہے ان کے لیے بھی یہ ہول مارکنگ مینڈیٹری نہیں ہے ان کے لیے بلنٹری ہے یہ ان کی اچھا کے اوپر ہے کہ وہ ہول مارکنگ سر بنا چاہتے ہیں